ملک بھر میں سیمینارز کانفرنسز اور دیگر تقریبات کا انقاط صدر عارف الوی گورنر کامران ٹیسوری وزیراعلا مقبول باکر کی مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے فاتیہ خانی کی برے سغیر کے عظیم قائد کو خراج عقیدت زیارت ریزیڈنسی پر تقریب نگران وزیراعلا میر علی مردان ڈومکی نے قومی پرچم لہر آیا قائد اعظم آج بھی ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں صدر مملکت عارف الوی اور نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا بابا قوم پر پیغام صدر کا کہنا تھا عظیم محسن انتق محنت سے الہدہ وطن کا قیام عمل میں آیا بابا قوم کے ویشن، قیادت اور مدبرانہ انداز نے جمہوری اور جامع پاکستان کی بنیاد رکھی جہاں تمام عظائب اور پسمنظر کے لوگ ایک ساتھ رہ سکتے تھے نگران وزیراعظم نے کہا قائد اعظم نے مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرنے کا عظم دیا اصول پسندی کے وجہ سے مخالفین دی ان کی عزت کرتے ہیں راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں آئل کمپنی کی پائپ لائن دھماکے سے پھٹ گئی شولے آسمان سے باتے کرنے لگے آگ نے قریبی گھروں کو لپیٹ میں لے لیا اینی شاہدین کے مطابق جوڑیاں گاؤں کے نزدیک نیجی ریفائنری کی لائن میں لیکج کی وجہ سے آگ پکڑ لی فائب ریگیٹ کی تین گاڑیاں آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں مصروف ملک بھر میں انتخابی امیدواروں کے کاخصات نامجدگی کی سکروٹنی کا آخاز چانچ پر تال تیس دسمبر تک جاری رہے گی کاخصات کے منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلے تین جنوری کو دائر ہو سکیں گی اپیلوں پر فیصلی کی آخری تاریخ دس جنوری حتمی فیرس کیارہ جنوری کو جاری ہوگی امیدوار بارہ جنوری تک کاخصات واپس لے سکیں گے تیرہ جنوری کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے عام انتخابات کے لیے پہلا مرحلہ مکمل بڑے بڑے سیاسی پہلوان اکھاڑے میں اتر گئے نواز شریف، شہباز شریف اور مریب نواز قسمت آزمائی کریں گے بلاول بھٹو بھی تین ہلکوں سے امیدوار جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر میدان میں پرویز الہی، خالد پقبول اور مولانا فضل الرحمن کے بھی قاکزات جمع بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت کئی اہم سیاسی رہنما بھی امیدوار سیاست میں کئی بڑے نام، الیکشن نہ لڑنے کا اعلان چودری، شجاعت شاہد، خاکان آباسی، مفتہ اسمائیل، اسد عمر، چودری، سرور، نیر بخاری اور فیصل وابڈا کا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ، آسفہ مٹو نے کارکنان کے خواہش کے باوجود کاغذہ جمع نہ کرائے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فہرز چاری کر دی بانی پی ٹی آئی کا نام سیر براہان کی لسطہ ہٹا دیا گیا پرویز خوٹکا نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیئرینز کے صحیح براہ کے طور پر شامل ریجسٹر جماعتوں کی تعداد ایک سو پچھتر ہو گئے کراچی میں قومی صوبائی اسمبلی اور مقصود نشستوں پر تین ہزار تین سو پین سٹھ امیدوار قومی اسمبلی کی بائیس نشستوں پر آٹھ سو آٹھ امیدوار سن اسمبلی کی سنتالیس نشستوں پر دو ہزار پانچ کاغذات جمع خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں پر پانچ سو باون نام سامنے آگئے پہلے بیانیا تھا مجھے کیوں نکالا الیکشن کے بعد نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلائیا بلاول بھٹو کا نواز شریف فرطنس لارکانہ میں گفتگو میں کہا خلطیوں سے سیکھ چکا ہوں عوامی حکومت بنائیں گے کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں مسید بولے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے جو نظر آ رہا پاکستان میں لادلوں کا بڑا چرچہ ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کا لادلہ ہے نواز شریف چوبیس کروڑ عوام کے لادلے ہیں ایسن اقبال کا بلاول بھٹو کو جواب کہا ہم خیال جماعتوں سے بات چیت جاری ہے جس کے پاس مضبوط امیدوار ہوں گے سیٹ ایڈجسمنٹ پر ضرور غور کریں گے سب کے پاس لیول پلئنگ فیلڈ ہے پی ٹی آئی شکست کھائے گی آٹھ فروری کو کراچی اپنا فیصلہ سنائے گا خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب مصطفی کمال بولے پیپلز پارٹی کراچی میں جہاں ظلہ بنائے گی وہاں ایمکیو ایم جھنڈا لہرائے گی نواز شریف کے یومِ ولادت پر شہباز شریف کی مبارک بات ٹویٹ کیا خوش نصیبی ہے مجھے نواز شریف جیسا بھائی ملا جو جرت اور استقامت کا پیکر ہے اور ایسار و قربانی جس کا شاعر ہے نواز شریف پاکستان کے موجودہ مشکل وقت میں مدبر کا کردار ادا کر رہے ہیں تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار دنیا بھر میں مسیح برادری آج کرسمس منا رہی ہے یورپ، امریکہ، کینیڈا سمیت بیگر ممالک میں زبردست گہما گہمی مسیح برادری میں بھرپور جوش فروش جرمنی میں کرسمس مارکٹر کی رونقی بحال بیانہ میں شاندار تقریب سلطنت اومان میں بھی رنگا رنگ تقریبات بول کی جانت سے دنیا بھر کے مسیح برادری کو کرسمس کی مبارک بات صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اور نگران وزیر آزم انوار الحقاقر کی کرسمس پر مسیح برادری کو مبارک بات آریف الوی نے کہا مذاہب اور ثقافتوں کا تنو پاکستان کے لیے باعث استحکام ہے اسلام اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے ان کا تحفظ کرتا ہے انوار الحقاقر نے کہا کرسمس محبت برداشت اور اسار کا نام ہے موجودہ دور میں انسانی ہمدردی کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد ایکسپریس وے پر کار نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا چار افراد جان کی بازی ہار گئے پانچ شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا حادثہ جھوک کالا خان اسٹاپ پر پیش آیا دو جام بھاک افراد اور تمام زخمیوں کا تعلق مسیح برادری سے ہے کوئٹا اور کراچی کے درمیان بولان پل ڈیڑھ سال بعد چل پڑی کوئٹا سے نو بھوگیوں پر مشتمل ٹرین سات سو مسافروں کو لے کر کراچی روانہ اسے مسیح تین بھوگیاں لگائی جائیں گی تین ماہ بعد ایک اور ٹرین سروس کا آخاص کیا جائے گا سرفرا ساؤٹ رزوان ان آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے بارہ رکھنے قومی سکوارڈ کا اعلان سائم ایو بی سکوارڈ سے باہر فہی مشرف وسیم جونئر کو بھی موقع نہیں ملا امام الہق عبداللہ شفیق شان مسود بابر آزن سوچھکیل اسکوارڈ میں شامل سلمان آخہ شاہین آفریدی حسن علی میر حمزہ آمر جمال اور ساچت خان کے بھی نام پلائنگ الیون کا انتخاب میچ کی صبح وکٹ دیکھ کر کیا جائے گا اسمان خاجہ نے غزہ کے حمایت کر کے ٹھیک کیا ابدام میں کسی قسم کے اشتیال انگیزی نہیں تھی آسٹریل وی کپتان پیٹ کمنز کی اوپنر بیٹر کو تھپکی کہا اسمان خاجہ کا مقصد غزہ میں انسانی بہران اور صورتحال کو دنیا کے سامنے لانا تھا سب کی زندگیاں برابر ہیں میں بھی امن کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتا ہوں پی سی بی کا ثابت ٹیسٹ آل راؤنڈر یاسر عرفات کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا ہائی پرفارمنس کوج بنانے کا فیصلہ یاسر عرفات کی تقروری آسٹریل وی کوج ہملوٹ کی جگہ کی جائے گی ہملوٹ کو ٹیسٹ سیریز کے بعد تبدیل کیا جائے گا یاسر عرفات لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے تین جنوری کو ٹی ٹونٹی ٹیم کے ساتھ آکلینڈ جائیں گے ایک بار پھر انعامات کی بھرمار، تفریح اور موج مستی کی بہار عوام کا ہر دل عزیز گیم شو، گیم شو ایسے چلے گا کی واپسی ہر ہفتے توار کو بول انٹیٹینمنٹ پر دیکھیں اور میکرٹ میں فیشن بیگ موڈلز میں منفرد ملبوسات زیب تن کر کے رامپر باک کی دیکھنے والو پر سہر تاری ہوگی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے